اب آئیے ہم بات کرتے ہیں بارہ راشنوں کی بارے میں ایک آج کی بارہ راشیاں کیا کہتے ہیں کس کا بھاگودے ہوگا کس کو سرکاری نوکری ملے گی کس کے گھر میں کلکاری گوجے گی کس کے گھر میں سہنائی بجے گی نام پتی جن کس کا اچھا رہے گا بھومی بھون سے کس کو لاح ملے گا کون فلم بنائے گا کون کہانی لکھے گا کس کو راجنیتی کی شتر میں جانا ہے کس سنگ کے پریوک کرنے سے آپ کا بھاگودے ہوگا کس رنگ کے پریوک کرنے سے آپ کو ماہن سفلتا ملے گی سودھانی کی عبرتنی اوپائی کیا کرنا ہے آئیے شروعات کرتے ہیں میس راشی شیر جو میس راشی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لیے کافی اچھا ہے اور شکرات پک پریڈام دینے والا ہوگا آج آپ کے کرم چھتر میں بستار ہوگا اگر آپ کوئی بھی نئے طرح کے کارے کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا کسی بھی بات پر آپ پریشان نہ ہو اپنے task target oriented ہو کے کارے کریے آپ کے لیے سفلتا ہوگا ملے گی اور گلت طریقے سے دھن کمانی کی پلان نہ کریے کیونکہ positive source رکھنا آپ کے لیے اچھا ہوگا اگر آپ بھومی بھون بھاہن یا commercial property کھردنا چاہتے ہیں تو آج کا دن آپ کے لیے اچھا ہوگا گھر میں نئے مہمان کے آگمن کا یوگ بن رہا ہے صبح کار ہوگا پریواری کیستی شندار ہوگی روگ اور شترو پراست ہوں گے ماتا پیتا کا سکھ ملے گا بھوم بھون کھردنے کا اثر ملے گا نئے بیپار کرنے کا اثر ملے گا اپنے تندری گیان کی بات مانے پتنی سے تھوڑا بیچارک مدوید ہو سکتا ہے سکھ کے سنساد انہوں میں بردی ہوگی سودھانی کی عبرتنی اپنے سمیہ کا سودھو پیوک کرنا آپ کے لیے اچھا رہے گا اپاہ کیا کرنا ہے بندروں کو کھیلا 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 نا آپ کے لیے اچھا رہے گا بات کرتے ہیں بریش راشی کی جو بریش راشی کی جاتک ہے آج کا دن آپ کے لیے تھوڑا چنوٹی بھرا ہوگا بھاگ دوڑ رہنے والا ہوگا لگے گا کہ آج کافی چیزیں چنوٹیاں آ سکتی ہیں لیکن چنوٹیاں کچھ نہیں رہے گی آپ کو کافی لاح ملے گا جو کارے کافی لمبے سمیہ سے نہیں ہو رہا ہے بیہستتہ بھی بنی رہ گی اور کارے میں بھی سفلتہ ملے گی آپ اپنے بیوشائے پر دھیان نہیں دے رہے ہیں اپنے بیوشائے میں دھیان دیں بیوشائے کو لے کر کے کارے کریں پریوار کے پرتی کنسن رکھیں اور بیوشائے کی جو نئی ہو جنائے ہیں وہ سب سفل ہوں گی اس کو آپ کیا کریں کہ سسٹیمیٹک طریقے سے چینلائز ہو کر کے آپ نے کرب چتر میں لگ جائیے آپ کو بڑی سفلتہ ملے گی شیئر ٹریڈنگ سے دھنلاب ملے گا اور اپنے کارے کو سمیں رہتے پورا کریں کلپ کوئی چیز نہ چھوڑیے اور بڑوں کا سجھاؤ بھی مانے کیول منموجی نہیں کرنا چاہیے دوسری بات کے دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ ریالی سٹیٹ پرابلٹی مائنس میں پوجی نیویش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے لاپرت ہوگا سکشا کے چتر میں کیا گیا پریاس آر تھک ہوگا سرکاری نوکری اونچ پت پرابتے کا بھی یوگ بن ہے جدی آپ میڈیا میں ہیں تو آج آپ کی نوکری میں پریورتن کا یوگ بن رہا ہے سودھانی کیا برتنی ہے کوئی بھی کاری سوچ سمجھ کر کے کریں اپائے کیا کرنا ہے گائے کو گول اور روٹی کھلانا آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبانک ہے تین سوب رنگ ہے سفید لک میٹر ہے آٹ ہری کرشنے اب آئیے بات کرتے ہیں میتھونڈاشی کی جو میتھونڈاشی کی جاتک ہیں آج آپ کے آئے اور بے میں سنتولن بنا کر آپ کو رہنے کی جورت ہے اگر آپ دونوں میں سنتولن بنا کر رکھیں گے تو آپ کے لئے اچھا ہوگا کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کے خرچے بہت بڑھ جاتے ہیں جس کے ناتے آپ تناؤ کی استطیق مراتے ہیں اور آپ نے تیج گت کی واہن چلانے سے بچیں اور نیا گاڑی اتیاد کھری سکتے ہیں بہن بہن کر اتنے کا اوزن ملے گا بیپار نیا کر سکتے ہیں پریواری کی ستی اچھی ہوگی اور اپنے پریوار کے لوگوں کے پرتی آپ کی کافی اچھا رہے گا ان کے پرتی آپ کنسن رکھیں گے پریوار میں پرگتی ہوگی گھر بنوا سکتے ہیں گھر میں نیوہمان کے آگمن سے من آپ کا خوش رہے گا گھر میں کوئی نیا خوش خبری مل سکتی ہے سوف سماچار مل سکتا ہے سودھانی کی عبرت نہیں ہے سواستر وشیش تھیان دیں اپاہ کیا کرنا ہے بھگوان سری گڑیش جی کے اراد نہ کریں ان کو دروہ عربیت کریں سوب رنگ کے ساتھ سوب رنگ ہے سی گرین لکھ میٹر ہے آٹ ہری کرشن بات کرتے ہیں کرک راشے کی جو کرک راشے کی جاتا کہیں آج آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اپنی بیماری کو لے کر کے آپ ڈاکٹری پرامرس لے چکسری پرامرس لے کے کارے کریں سنکہ میں نہ رہیں سسرال پکش سے آج آپ کی تھوڑی سی انبن ہو سکتی ہے جیون سنگنی آپ سے نراج ہو سکتے بیچارک مدبید ہو سکتا ہے اپنے لائف پارٹنر سے اور اپنے کام کو لے کر کے آپ تھوڑا سا بیہست رہیں گے بھاگے کے بھروسے نہ چھوڑیں محنت کریں آج آپ کو بڑی سفلتہ ملے گی اپنی سمجھیاں کو سمانے کر کے دیکھیں سمجھیاں کو بڑا نہ کریں سمجھیاں کو کیسے سمجھیاں کیا جائے اس پر دیکھیں اور آپ کا جو پوجیٹیو اپروچ ہے آپ کو بڑی سفلتہ دلائے گی کیونکہ آپ کبھی بھی پردکل پریشتی سے گھبراتے نہیں ہیں آپ کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں تو پوجیٹیو سوچیں پوجیٹیو کریں سوچ بہت بڑا معنی رکھتا ہے کسی بھی چیز میں سفل ہونے کے لیے اپنے انتراتمہ کی آواز کو سنیں انٹیوشن کی بات مانیں اور تاسٹ ٹارگیٹ اوریینٹیڈ ہو کے کارے کریں آج آپ کی سفلتہ انتجار کر رہی ہے پتنی کا سکھ ملے گا ماتا پیٹا کا سکھ ملے گا سو دھانی کے عبرتنی ہے تناؤ لینے سے بچیں اوپائے کیا کرنا ہے اوم نمہ شیوائے گنگ گڑپتے نمہ اس سب منتروں کا جب کریں اور چندرما کو ارگ دیں جیسے آپ کا من کافی نیانتران میں رہے سوبھنگ کے آٹھ سوبھرنگ سفید لک میٹر ہے آٹھ ہری کرشن اب آئیے ہم بات کرتے ہیں شنگ راشی کے جو شنگ راشی کے جاتک ہیں آپ کے دورہ کیا گیا پریاس سار تھک ہوگا پریاس رتکاروں میں اپار سفلتہ ملے گی روزی روزگار کے چھتر سے بڑے پیمانے پر در لاپ ملتے ہوئے دکھ رہے کوئی نئے پرکار کے کار کی شروعات کر سکتے ہیں آئے سے زیادے بی کرنے سے بچے نہیں تا آپ کا بجٹ گڑپڑ ہو سکتا ہے سواز کو لے کر کے سچیت رہیں چندہ نہ کریں چندن کرنے کی جرورت ہے ماتا پیتا کا سکھ ملے گا آلشہ کا پرتیاب کریے کوئی چیز کل پر نہ ٹالیے آج آپ کو اچھی ملے گی اس اپورچنیٹی کا لاپ اٹھاویں کسی محلہ مدر کے سعیوک سے آگے بڑھیں گے سوازھانی کیا برتنی ہے شکر آتما کسوچ بنائے رکھنا آپ کے لئے اچھا رہے گا اپایا کیا کرنا ہے گریبوں کو بھوجن کرائیے اور چکی گرمی کا سبے چلائے تو آپ پانی اور دانا چڑیوں کو جو رکھی لائیں سوبھنگ کے نو سوبھنگ کے پینک لکھ میٹر ہے آٹھ ہری کرشنے بات کرتے ہیں کنیا راشی کی جو کنیا راشی کی جاتک ہیں آج آپ کے نئے کارے کرنے کا اوسر ملے گا نئے کاریوں میں پرگت ہوگی بڑی شفلتہ ملنے کا یوگ بندہ آپ رتیاسی طرف سے کاریوں میں پرگت ہوگی دھندھان کی ستھی چی ہوگی بیپار سے لاب ملے گا اور کئی پرکار کے بیپار سے لاب ہوتے ہوئے آپ کے آردھے کسیتی سے سکت ہوگی پتہ کا سہیوگ ملے گا پتہ سے دھن لاب بھی ہوگا پتہ سے کسی پرکار کا بیچاری مطبید نہ رکھے پتہ کا سنبان کریں سنتتیوں کا سکھ ملے گا سنتان کے تیریٹری میں بے وزادہ کلنداجی نہ کریں ٹریڈنگ سے سیئر سے دھن لاب ہونے کی بھی سنبھاؤنا بن رہی ہے سودھانی کے ابرتنے کرج لینے سے بچیں اپنی بہن کو وستر گفٹ کریں گائے کو روٹی گوڑ کھلانا نہ بھولیں سوبھنگ کے آٹھ سوبھنگ کے پیچ کلر اور لکھ میٹر ہے آٹھ ہری کرشن بات کرتے ہیں تولہ راشی کی جو تولہ راشی کی جاتک ہیں آپ بے وزادہ پریشان رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بات کو لے کے دکھ ہی راتے ہیں یہ پرمیڑتی آپ کو دکھ دے گا اسے نکلیے مان سممان میں بردھی ہوگی روزی روزگار کے چھتر میں کیا گیا پریاس سارتک ہوگا روزگار سے لاب ملے گا پتہ سے تھوڑا بہچارک مد بھید رہے گا آیات نریاد کرنے کا آسن ملے گا آیات نریاد سے دھن ملنے کی سنبھاؤنا بن رہی ہے پریبار میں شبھ اور مانگلی کار ہونے سے من آپ کا پرسند رہے گا دامپتی جو اچھا ہوگا پتنی کا سہیوگ ملے گا پتنی کو نوکری ملے گی ماتا کے سواست کو لے کر کے چنتہ سمابت ہوگی پتنی اور ماتا کے بیچ میں سمبند کافی اچھا ہوگا جو آپ کی ایک سفلتہ کا دھو تک ہوگا سودھانی کے اپرتنی ہے پوزیٹیو سوچ رکھنا آپ کے لئے اچھا رہے گا اپایا کیا کرنا ہے چیٹیوں کو آٹا اور گوڑی اچھینی جرور کھلاویں بات کرتے ہیں بریشک راشی کی جو بریشک راشی کی جاتک ہے آج آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ گصہ پر کنٹرول کریں دھن کافی پرچور ماترہ میں ملنے کا یوگ بن رہا ہے پریبار میں شب اور مانگلی کاری ہونے سے آپ کا من پرپولیت رہے گا بھائی بہن کے لئے سے میں اچھا چل رہا ہے نیا کاری کر سکتے ہیں نئے انڈسٹری لگانے کا یوگ بن رہا ہے کھلاڑیوں کے لئے یہ سمیں اتن چل رہا ہے سودھانی برتنے کی جرورت ہے کہ کوئی بھی بڑا کار نہ کریں اپاہ کیا کرنا صاحب بیقتی کو بھوجن کرامیں سوبھنکہ چھے سوبھرنگ ہے کسر یا لکھ میٹرے سات ہری کرشن بات کرتے ہیں دھنو راشی کی جو دھنو راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو اپنے گصے پر نینترہ رکھنے کی جرورت ہے سمپادن اور سمپادگی کاریوں سے آپ کو بڑا لاب ملے گا دیش بیدیش کی یاترہ کا یوگ بن رہا ہے بیدیش میں ہوتلی تیاد کھول سکتے ہیں سواس کو لے کر کے سچیت رہیں آج آپ کو اچانک کافی لاب ملے گا آپ کا سمیں انکول تل یہ ہوئے ہے پتا کا سکھ ملے گا بھائیوں کا سکھ ملے گا پراپلٹی تیاد کو لے کر کے جو آپ کی سمجھا ہے اس کا سمادھان ہوگا سرکاری موجھ پت پراپتی کا یوگ بن رہا ہے راجنیتی خلاب ملے گا سرکاری چھتر میں کیا گیا کار سارتک ہوگا اگر آپ سکھشا کے چھتر میں نوکری کے لئے پریاؤس کر رہے ہیں تو آپ کو نوکری ملے گی پانڈیت تکر میں روچی بڑے گی دھرمارتھ کاریوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے مندر اتیادی کا نرمان کرا سکتے ہیں سوہدھانی کے اپرتنے سواست کو لے کر کے سچیت رکھیں اور اپائے کیا کرنا ہے اشہائے لوگوں کی مدد کریں پیلی بستو کا دان کریں سبھنگ ہے پانچ سبھنگ ہے نارنگی لکھ میٹر ہے آٹ ہری کرشن بات کرتے ہیں مکر راشی کی جو مکر راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو اپنے گصے پر سگر نیڑے لے سے بچنا ہے گصے میں کوئی نیڑے نہ لیں نہیں تو جو بھی نیڑے لیں گے وہ غلط ہو سکتا ہے آپ کو کافی بڑے پیوانے پر نقصان ہو سکتا ہے سوہ سمجھ کے نیڑے لیں بیپار کرنے کے آسر ملیں گے نئے طرح کا اپورچینٹی ملنے کا یوگ بن رہا ہے بھومی بھوان جمین اتیاد کھریدنے کا آسر ملے گا آپ کے روگ اور ستر پراست ہوں گے خڑن ترکاری بھی پل رہیں گے ہیڈن ستروں کی سنکھا میں بردی ہوگی اپنے انٹیویشن کی بات مانیں ماتا پتہ سے کسی پرکار کا بات بھی بات نہ کریں انڈریشٹی تعد لگا سکتے ہیں ریال اسٹیٹ پرپلٹی میں پوجی نمیز کرتے ہیں تاکہ لئے اچھا رہے گا سیئر ٹریڈنگ سے بھی دھنلاف ملے گا اگر کوئی نیا بیپار کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بڑے پیمانے پر سفلتہ ملتے ہوئے دکھ رہیے تیجگت کی گاڑی نہ چلاویں سودھانی کے عبرت نہیں ہے اتدھک بے کرنے سے بچیں اپائے کیا کرنا ہے اپائے کرنا ہے کہ آپ کسی کو پستک دان کریں سرسو کا تیل دان کریں بات کرتے ہیں کمبھ راشی کی جو کمبھ راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی کاریاب کا ہوگا سفل ہوگا کوئی چیز کل پر نہ ٹا لیں آپ کے بھائی بہنوں کے لئے اچھا سمجھ چلا ہے روزی روزگار کا اثر بھی لے گا بھائیوں کے سکھ کے سنسادھوں میں بڑھوٹری ہوگی ریال اسٹیٹ پرپلٹی چھتر لا ملے گا مان سممان ملے گا پت پرتشنہ میں بلدی ہوگی نئے بیپار کھولنے کے احسر ملیں گے اور بھدیارتیوں کے لئے سمجھ اچھا ہے کھلاڑیوں کے لئے کھیل کے لئے بہت اچھا کھلاڑیوں کے لئے کھیل کے چھتر میں کیریئر بنے گا اور اونچ پت پرابتی کا بھی بن رہا ہے کیا کریں کہ پیلے رنگ کا وستر دان کریں یا کالا کپڑا دان کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا اور سوبھنگ کے چھے سوبھرنگے ہرا لکھ میٹرے ساتھ ہری کرشنہ بات کرتا ہے انتیم راشی مین کی جو مین راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو دھیان رکھنا اپنی بھاؤنوں پر نیتر رکھیں بھاویش میں آکے کوئی بڑا کام نہ کریں نہیں تا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے ویدیا اور وانی سے اب پرتیشت روح سے دھن لاپ پرابتی کا یوگ بن رہا ہے سمیں آپ کا انکولتہ لیے ہوئے پراپلٹی سے لاپ ملے گا دھن دھان کی ستی مجبوط ہوگی کئی مہتمونکار ہونے سے من آپ کا پرسند رہے گا روگ اور ستر پراست ہوں گے پتا کا شکھ ملے گا پراپلٹی تحت کرتنے کا آسن ملے گا سکشا کے چتر بڑی نوکری مل سکتے آج آپ کے چوڑی ہو سکتے ہیں لیکچرر ہو سکتے ہیں پرنسپل ہو سکتے ہیں وائس چانسلہ رو سکتے ہیں اس کے لئے سمیں آپ کا بہت اچھا چلا ہے راجنیتی میں کوئی بڑی جمع داری آپ کو مل سکتی ہے سودھانی کے ابرت نے اپنے سمیں کا صدق پیوک کریے اپائی کیا کرنا ہے ریتو پھل مندر میں دان کرے صوبہنگ ہے نو اور صوبہنگ ہے گولڈن کلر لک میٹر ہے نو ہری کرشنا پا یہ ہم بات کرتے ہیں آج کے دن جنمے چاتکوں کے بارے میں آج ہے سولہ جن تو ہیزار چوبیس آج جن درسکوں کا جن دین ان کے جنم دین کی بہت بد بدھائی ڈھیرو سوب کامنا ہے آپ کا جن دین صبح ہو منگل میں ہو آپ کو پرگت کری آپ کا چطورتک بکاس ہو سکھ سمردی کے سنسادوں میں بردی ہو آپ پر بھوگان بھولی نات کی کرپابر سے ہیپی برڈے آج جن درسکوں کا جن دین ان کا ملانک ہوتا ہے سات سات سولہ اور پچیس تاریخ کے جو جو لوگ جنم لیتے ہیں ان کا ملانک ہوتا ہے سات جو سات نمبر کے لوگ ہیں ان کے لیے ورس تھوڑا ستار چڑھا لیے رہے گا دھن دھن کی شیطی اچھی ہوگی پریسانیاں دور ہوں گی گھر میں نیا میں ہمان آئے گا پراپلٹی تعد کو لے کر بیباد سماپت ہوگا کولٹ کا چاری میں اگر کوئی بھی بیباد چل رہا ہوگا تو اس میں آپ کو بیجیسری ملے گی کافی اچھا رہے گا جنوری فروری مارچ آپ کے لیے انکلتا لیے ہوئے اتر اتر پرگت دھن کی شیطی اچھی ہوگی اپریل مائی جون آپ کے لیے سنگرس بھرا رہے گا اور پریسانیوں سے آپ کا کارے سمپن ہوگا جولائی اگر ستمبر لگتار گولڈن ہوگا اس میں چطوردک بھکاس ہوگا اور آپ کے اتر اتر آپ کے ایک نئی پہچان بنے گی پناس اکٹوبر نومبر دیشمبر آپ کے لیے اس سے بہتر ہوگا اور چطوردکلاب سے من پرسن رہے گا آپ کو سودھانی کی عبرت نہیں ہے اپنی گوپنی تابرت نہیں ہے بات دی بات نہیں کرنا ہے اپائے کیا کرنا ہے پورے برس پرین تابوگانسری گھڑیش کی آرات نہ کریں آپ کے لیے اچھا رہے گا ماتالشمی جی کی آرات نہ کریے آپ کے لیے اچھا رہے گا اب ہم بات کرتے ہیں گروہ کے نسخے کی گروہ کے نسخے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کا جو دن ہے ربیوار ہے ربیوار کے دن آپ کیا کریں اور جس سے آپ کا بھاگودے ہو آپ کی پرگتی ہو آپ کا چطوردک پکاس ہو جو سات دن ہوتا ہے سات دن میں ربیوار کا بڑا مہت ہوتا ہے جو ربیوار کا دن ہے بھگوان بھاسکر کے نام پر آج کا دن ربیوار پڑا ربیوار خاص طور سے سوری دیو کے لیے سمرپیت ہوتا ہے اگر آج آپ سوری دیو کے ارادنہ کرتے ہیں جن جاتکوں کا سوری مجبوط ہوتا ہے وہ بڑے اچھا سکتی کے دھنی ہوتے ہیں پرول آتمیشوا سے یکت ہوتے ہیں ان کی مہتوکانچیوں جنائیں سفل ہوتی ہیں اچھی پرساسنگ چمتا ہوتی ہے بھاگے سالی ہوتے ہیں اور اتر اتر آگے بڑھتے ہیں جن کا سوری اچھا نہیں ہوتا ہے وہ بیبین پرکار کی سمجھ ساوں سے جوستے رہتے ہیں لائف میں کافی سفلتا ملتی ہے سکھ کے سنسادھنوں میں کمی رہتی ہے تو آج آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ اپنے سوری گرہ کو کیسے مجبوط کریں آج آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب آپ رہتہ کال اٹھتے ہیں تو پہلا کام کیا کریں کہ اپنے ماتا پیتا کا چند اسپرس کریں جو آپ کے بڑے بھائی ہیں ان کا چند اسپرس کریں دوسری بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اشنا نتیادی کرنے کے بعد تابے کا پاتھر لے لیجے لال رنگ کا وستر دھان کریں اور لال چندن کا مالا لے لیجے اس سے تین مالا آپ اوم گھرڑی سوریہ نمش مندر کا جب کریں اور آپ بھگوان سوری دیو کو کیا کریں کی جلا بھی شیک کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سوری مجبوط ہوگا جن کی شادی بیوہ میں دکت ہو رہی ہے وہ ایکس ریبیوار بھرت رہیں ریبیوار کے دن نمک نہ کھائیں اور انساسد طریقے سے رہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی چھائیں پونڈ ہوگی اور جیدے دھن کی کمجوری لگ رہے دھن کیشتی خراب ہے تو آپ کیا کریں کی بھگوان سوری کی ارادنا کے ساتھ ساتھ ماتا لکشمی جی کے مندروں کا جب کریں کمل گھٹا کے مالے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کیا آرثی کیشتی اچھی ہوگی تو چھوٹے چھوٹے اپائے میں نے آپ کو ہوتایا اگر یہ کرتے ہیں تو آپ کے لئے کارگرد صد ہوگا بھاگے گروہ کارکرم میں بس آجتنا ہی پھر ہم آپ سے کالیسس میں ایسی وقت ملیں گے تب تک کے لئے آپ مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہے نیو جیسٹیٹ اتر پردیش اتراخن نمسکار